اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن وعنہ انہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأوا علینا القرآن فَإِذَا مَرَّ بِسْسَجَدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَةَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ رَوَاهُ عَبُدْعَبُودِ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھتے جب سجدے کی آیت پر گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے قاری اور سامع یعنی پڑھنے والے اور سننے والے پر جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے گی تو دونوں پر سجدہ واجب ہے اور اس سجدے میں صرف ایک تکبیر کہے ہاتھ اٹھانے یا بعد سجدہ سلام پھرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تکبیر کہے سجدے میں جائے تصویحات پڑھ کے اُڑ جائے بس اتنا کافی ہے ہو گیا وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرْعَعَ سوار اور زمین پر سجدہ کرنے والے حتیٰ کہ سوار اپنے ہاتھ پر سجدہ کرتا تھا اس باب کے قرآنی سجدوں کا جو باب کی پہلی حدیث تھی وہ حدیث اور ہے اور یہ حدیث اور ہے یہ واقعہ سورہ نجم پڑھنے کے علاوہ ہے اس میں کہا گیا کہ مکہ معظمہ میں جب فتح کا سال تھا آیت سجدہ پڑھی سب لوگوں نے سجدہ کیا تو یہاں پر مشرقین وجود نہیں تھے وہ حدیث پاک بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ امام بخاری کی نوایت ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا آپ کے ساتھ مسلمانوں مشرقوں جنوں انس نے سجدہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کریم آقا جی علیہ السلام کا جب تلاوت فرمانا ہے یار میں کہتا ہوں دعود علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو آسمان کے پرندے بھی رکھ کر وہ لہن دعودی کا مزہ لیا کرتے تھے اور یہ کیسے ممکن ہے تیرا میرا سنا نبی قرآن پڑھے اور کائنات کی ہر شہ جامد نہ ہو جائے میراج کی رات جو ہے نجی جب بھی ہم نے علماء سے سنا ہے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور میراج کی رات میراج پر گئے تو ہر چیز وہیں پہ جامد ہو گئے اور جب واپس سشیو لائے کنڈی بھی ہل رہی تھی بستر بھی گرمتا ہر چیزیں انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکال لیا جائے تو انسان کے جسم بے جان ہو جاتا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ روح کائنات اس کائنات سے باہر تشریف لے جائیں اور یہ کائنات پھر بھی چلتی رہتی نہ 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 حضور گئے لا مکان اس کائنات سے گئے کائنات کی جان نکل گئی اور جب واپس چل وگر ہوئے کائنات کی روح واپس آگئی کائنات کی ہر چیزیں دوبارہ چلنا شروع کسی اور دلیل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے حضور کا زندہ ہونے کے لیے یہ نظام کائنات چل رہا ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہی بڑی دلیل ہے اس کائنات پر جس وقت قیامت برپا ہوگی میرا رب سونا میرے سونے نبی کے جسد انور کو آسمانوں پہ اٹھا لے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا کے اندر حضور کا جسم بھی رہے اور پھر وہ قیامت کا نکارہ بھی بچ جائے آئیں پہ حضور کے جسم پر قیامت نہیں آسکتی کیوں قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعزبہم ما انت فیہم آبو ہم کیسے عذاب ان پر نازل کریں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم تو الحمدللہ بپانگ دوحل کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ تو میری نگاہ کا قصور ہے میں دیکھ نہیں سکتا میری نگاہ نے گناہ اتنے کیے میری نگاہ نے میرا رویاں اتنی کی میری نگاہ بھٹک اتنی گئی ہے کہ وہ اب عام اچھائیوں کو نہیں دیکھ پاتی کجان کے پھر کائنات کی سب سے خوبصورت اور حسین شہ کا نظارہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا محبوب ہر کسی کو نہیں دکھائے جاتے بابا محبوبوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا پھر رب سونا ہمیں دے کے پھر اہم للی پھلیوں کو اس کا دیدار کرواتا ہے نہ 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 اس کے لئے پھر بھائی ایک مقام ہے وقار ہے ایک عزت ہے صحابہ کی زواتِ گرامیاں کو دیکھیں کائنات کے سب سے خوبصورت ترین دل سب سے خوبصورت ترین استیاں وہ سیلیکٹ کی گئی محبوب کی صحبت کے لئے کہ یہ میرے محبوب کے صحابہ بنیں گے کائنات کے سب سے خوبصورت ترین دل تو جب کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں حضور کی صحبت کے لئے پسند کی گئیں پھر حضور فرماتے خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے سم اللذین یلونہم پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے سم اللذین یلونہم پھر اس کے بعد میرے تابعین کا زمانہ ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آج کا ہر عیرہ غیرہ نتو خیرہ وہ کہے جناب میں دیدار مصطفیٰ کرنا نہیں آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے کوئی آنکھ والا ہونا چاہیے آنکھ بھی اٹھے تو اس کی رضا میں اٹھے آنکھ بھی جھکے تو اس کی مرضی سے جھکے ہاں جی بندہ چلے بھی تو اس کی مرضی سے چلے جس کا چلنا پھرنا اس کی رضا میں ہو پھر اب سونا کہتا ہے ہاں اب تو اس قابل ہو گیا آہ تجھے اپنے سونے کا دیدار بھی کروا دیں تو پھر جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا نا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے ہو آپ نے کبھی پڑھنا ہو تو حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا واقعہ پڑھنا پچھتر مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اللہ نے اس بندے کو دیدار کروائے پچھتر مرتبہ جاگتی آنکھوں سے بھئی آج بھی دیدار اسی طرح کروایا جا رہا ہے لیکن کوئی اس قابل تو ہو نا کہ اس کو دیدار کروایا جائے نا امتحان میں ہر کوئی بیٹھتا ہے لیکن پاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے نا تو یہ ہے امتحان بھائی میرے جو اچھے نبروں سے پاس کرے گا ریزلٹ اسی کو ملے گا اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے